دنہبے موزز نیمان اور دوسرے سامین حاضری خواتین کلام کے ساتھ ایک شاعر کی تصویر تصور کے اندر اوپرنا یہ لازمی بات اور جتنا اس کا کلام پڑھتے چلے جائیں تو اتنی یادیں تازہ ہوتی چلے جاتی ہیں اور اس تصویر کے خد و خال اور زیادہ نمائیوں ہوتی چلے جاتی ہیں تو ہمارے جعفری صاحب جب ان کے مطالب ایک تصویر ایک تصور جو ہے تو تصویر بناتا ہے تو ایک حسین آدمی محضب آدمی چہرے سے اپنے آداب سے اتوار سے ایک محضب آدمی آنکھوں کے اندر ایک شوخی لبوں کے اوپر ایک ہلکا سا تبصن اور وہ اس لیے کہ انہیں زندگی سے بہت محبت اور زندگی سے چونکہ بہت محبت ہے تو وہ بڑے کیوریوسٹی کے ساتھ بڑے تجسس کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں اس کے جو پروسیشنز ہیں جو جلوس ہیں جو جلسے ہیں ان کو دیکھتے ہیں الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں وہ دوسری طرف سے کچھ اور بھی نظر آتا ہے اس وجہ سے اور بھی زیادہ ایک مسکراہت ان کے لبوں کے اوپر پھیل جاتی ہے مگر یہ ہے زندگی سے محبت کی نشان زندگی سے محبت کی نشان جعفری صاحب کا یا کسی اور مزہ نگار شاعر کا جب ذکر آتا ہے تو خمخہ خیال اکبر الہبادی انتظر آتا ہے اور مجھے جو سب سے زیادہ ایک اہم بات نظر آتی ہے وہ اہم وہ جناب اکبر الہبادی کا اور سید نحمد جعفری صاحب کے کلام کا امتیاز اور فرق نظر آتا ہے اور یہ فرق اور یہ امتیاز ان کے زمانے کا ہے ایک اکبر الہبادی جن کے زمانے میں ایک نئی تہذیب حملہ آور کی طرح سے آ رہی تھی اور اس تہذیب کے اوپر حملہ کر رہی تھی جو ان کو بہت عزیز تھی وہ اس تہذیب کا مزاق بھی اڑاتے ہیں اس نئی تہذیب کا لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں جس تہذیب سے محبت ہے وہ کمزور ہے اس تہذیب کے مقابلے میں کہ جو آ رہی ہے تو وہ آ کے تو رہے گی وہ تہذیب مگر چلتے چلتے ذرا اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کے ذرا مسہ کا خیز انداز کے اندر ظاہر کر دیا جائے ممکن ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو برائے کی ہیں تو وہ نہ آئیں لیکن یہ ان کو شروع سے یقین ہے کہ جس تہذیب کی وہ محبت کرتے ہیں جس تہذیب سے وہ بلاخر ختم ہونے والی اور بدلنے والی ضرور ہے ایک دو تہذیبوں کا آپس میں ٹکراہ اور ایک شخص کا ایک بڑے حساس شخص کا ان دونوں تہذیبوں کے مطالب ایک ریئیکشن ایک ردیہ ہے اس وقت جب ان کے کتابوں کو دیکھتے ہیں ان کی پوری نظموں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا موضوع ہے اس کا کیا چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے تمام کا تمام اپنے فن کو فوکس کیا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے زمانے کے تزادات تھی وہ ان کے زمانے کے جو آپس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو حقیقت ہے اس کے اندر جو تزاد ہے جو دھوم دھڑکے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو خالی پن ہے یہاں تک کہ یہ تزاد بڑھ کے اور نفاق تک ہو جاتا ہے تو ان کے تمام کے تمام کلام کے اندر اگر ایک موضوع چلتا ہے جس کو ان کے زمانے کے ورل ویو کا ایک خصوصیت سمجھے جاتی ہے تو وہ ایک تزاد اور جو ظاہر ہے اور باطن ہے اس کے اندر ایک فرق جو دیکھ رہا ہے اور جو حقیقت ہے تو اس کے اندر ایک فرق جو سیاست ہے جو عدب ہے تمام کی تمام جتنے ادارے ہیں تو ان کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے اور جو حقیقت ہے تو اس کے اندر ایک فرق یہاں تک کہ یہ فرق بڑھتے بڑھتے ظاہر اور باطن کا نفاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جناب جعفری کے تمام کے تمام کلام میں یہ موضوع یہ تضاد اپنے معاشرے کا پہم چلتے چلا جاتا ہے اور شاید یہ ہمارے زمانے کی پہچان ہے اور اسی کو زمانے کو اکاسی جناب سید محمد جعفری نے کی اب یہ دیکھیں کہ یہ تضاد اور یہ فرق ظاہر اور باطن کا یہ نمائش کا اور حقیقت کا یہ کہاں کہاں انہوں نے دکھایا یہ مشاعرے کا مسئلہ ذکر کریں گے وہ تو اس کے اندر انہوں نے دکھایا اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے محتمیم جو ہیں تو وہ بلا رہے ہیں عدب کی تعریف کی جا رہی ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہاں عدب کی خدمت ہو رہی ہے حقیقت جو ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تماشا کرنا ہے بٹیوروں کی لڑائی ان کے الفاظ کے اندر دکھانی ہے شاید صاحب جو ہیں تو ان کو اپنے متعلق بڑا گمان ہے بڑا زہن ہے مگر یہ بھی انہیں خیال ہے کہ وہاں جاگے کچھ رقیبوں کی پگڑی اچھلے گی تو اس کا تماشا دیکھا جائے گا پھر شاعر جو ہیں بچائرے تو وہ مزدور بھی ہیں وہ جو محتمیم ہیں مشاعرے کے تو ان کی سب تعریفیں لکھتے ہیں مگر پیسے انہیں نہیں بھیجتے اس لیے کہ شاعر پیسوں کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہیں تو اس طرح سے جو بات نظر آ رہی ہے اور جو بات کے حقیقت ہے تو اس کا تصاد بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی تیز نشتر کے ساتھ وہ ہمیں دکھاتے ہیں اسی طرح سے مویشیوں کی نمائش نمائش جو ہے وہ مویشیوں کی ہو رہی ہے اور اس کے اندر شاعر جو ہیں تو وہ بھی بلائے جا رہے ہیں ان کی بھی ایک نمائش جہاں بھینسوں کی گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے تو یہ نمائش بھی کیا بھو رہی ہے تو اس طریقے سے وہ دکھائے سیاسی اداروں کی جس طریقے سے کہ انہوں نے دکھائی ہے یعنی وہ باتیں جنہوں نے ہماری تاریخ کو بدل دیا وہ باتیں جو ہماری تاریخ کے اندر بڑی تکلیف دے باتیں ہیں مثلا ناظم الدین وزارت جس طرح سے برخواست ہوئی تو اس کو جس طرح سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ایک تماشا ہوا اور اس تماشے کے اندر وہ ایپل کارڈ جو چل رہی تھی تو وہ اُلٹ گئی اور وہ ایپل کارڈ پھلٹے اُلٹتے کے ساتھ ہی تمام کی تمام جتنی چیزیں اس کے اندر میں سب بکھر گئے ایک ادھر گیا اور ایک ادھر گیا تو یہ دوسرا رخ ہے اسی تکلیف دے بات کا کہ جو یا کتابوں کی اشاعت کے متعلق کہ بڑی ضرور اشاعت ہونی چاہیے کتابوں کی اور تنقید بھی ہونی چاہیے مگر اشاعت اور تنقید کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے جو اشاعت کرنے والا ہے وہ مصنف کے پیچھے دھوڑتا ہے اور مصنف اشاعت سے مو چھپاتا پھرتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسی طرح سے جو آئیڈیالیزم ہے اور جو ریالیزم ہے جو ہمارے آدرش ہیں اور جو ہماری حقیقت ہے اس کا تزاد جو ہے تو وہ دکھانا اب ہمارے عزیز نے وہ لا الہ الا اللہ والی تزمین جو تھی تو سنائی ہمیں ان سے ایک شکایت ہے کہ انہوں نے ایک شیر اس کا چھوڑ دیا اور وہی شیر کے جو ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ پسندے اور وہ شیر جو ہے تو وہ ہے کہ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا آخر چھوڑی لو اس پہ روان لا الہ الا اللہ کتنی شاندار طریقے سے وہ تمام کی تمام خودی کی تعریف اور خودی کی تعلیم جو جناب اقبال کی تھی اب وہ آ کے دیکھو کہ خودی کی کیا تعلیم ہو رہی ہے اور ہر ایک کی خودی کتنی موٹی وہ دمبا ہو گئی ہے اور پھر چھوڑی ہو اس پہ روان لا ان پورے کا پورا کریٹسیزم اور خودی کے فلسفے کا جو کچھ بھی حشر ہوا تو وہ تمام کا تمام اس کے اندر آ گیا یا ترانے دلی جو ہے تاں ہمارا اور لاہور میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور یہ اس کی صورتیں کہ چینوں یا جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں اس کے اوپر چھت نہیں ہے اور اس کے اوپر تضمیر کی جا رہی ہے کہ خنجر حلال کا ہے قومی نشان ہمارا تو یہ تمام کی جو خوابوں کی اور اصلیت کے اندر جو ایک فرق ہے جو اقتصاد ہے جو ہمارے آئیڈیالزم کے اندر اور ہمارے ریالزم کے اندر جو ہمارے آدرج کے اندر ہمارے خوابوں کے اندر اور ہماری حقیقتوں کے اندر جو ٹکرا ہو رہا ہے تو وہ تمام کے تمام اس کے اندر آ جاتا ہے کہیں کہیں یہ چیز بڑھ کے اور تنس تک پہنچ جاتی ہے اور تنس اسی لہجے کے اندر مثلاً ابلیس کی فریاد ہے یا اقبال سے شکوا ہے یا ایک نظم تو ان کی سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاچ چلے گا بن جا رہا وہ تو بہت دونچی نظم ہے یعنی اس کے اندر تمام کی تمام سیاست بتا دی تمام امریکہ کی طرف جو روخ ہے جو ڈالر سے محبت ہے جو نمائشیں ہیں جھوٹی نمائشیں جو ہیں بھیک لینے کے لیے جا رہے ہیں مگر جا رہے ہیں بڑے بڑے شان و شوکت کے ساتھ تو تمتراک کے ساتھ بڑے جا رہے ہیں اس کے اندر جو فرق ہے اور پھر اس کے اندر سب تھاٹ پڑا رہے جب لاچ چلے گا بن جا رہا اور آدمی کا خیال سوچتا چلا جاتا ہے کہ یہ جب لاچ چلے گا بن جا رہا وہ زمانہ اس کی موت کا ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ ملک جو ہے تو وہ بھی پک سکتا ہے اس طرح سے کہ جب ملک کی چلانے والے اس کو بیشنے کے لیے جا رہے ہیں دوسرے شہروں کے اندر تو ایک پورا تنز جو ہے تو اس کے اوپر ہماری تمام سیاست کے اوپر اور ہماری زندگی کے اوپر اس میں آ جاتا ہے پھر روایت کا اور جدیدیت کا جو ٹکراؤ ہے جو تصادم ہے تو وہ ان کے کلام کے اندر آ جاتا ہے جس کی مثالیں ابھی گیا دی ہیں اور اس کے اندر جو خاص بات بتائی ہے وہ کسی فارم کا نہ ہونا موضوع ہونے اور وہ بلکل محدود موضوع ہونے یا پینٹنگ کے اندر بلکل اس طریقے سے کہ ایک بے معنی ہے ایک ایپسائیڈ چیز ان کے نقطے نگا سے ایک ایپسائیڈ چیز جس کے اندر اب سب کے سب معنی پہنایا جا رہے ہیں اور جب یہ ہے کہ سب اپنے اپنے معنی پہنانے میں آزاد ہیں تو کیوں نہ آخر ایک کو وہ اندناس نظر آئے ایک چیز اور دوسرے آدمی کو وہ عورت نظر آئے تو یہ روایت کا اور جدیدیت کا آپس میں ٹکرا ہو اور پھر منافقت جس طرح سے دکھائی گئی ہے مثلا اقبال کے ساتھ کیا کیا پہلے تو اقبال کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تحلیل نفسی اس کا ہونے شروع ہوا جو کرٹکس تھے تو وہ بیٹھے اور انہوں نے تمام کے تمام جتنے بھی اسطلاحات یورپ کے تنقید کی تھی تو وہ نکالیں اس کے اندر اور اس کے اندر دل آخر انجام یہ ہوا کہ ملت نے اسے قوالوں کے سپورز کر دیا ہے تو یہ گویا یا اس کے منافقت کے اندر وزیروں کی نماز جو دکھائی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ وزیر جو ہیں تو ایک نماز جیسا مقدس فریضہ آدھا ہو رہا ہے اور دوسری طرف حقیقت میں کیا ہے وہ خداوند مجازی اور خداوند حقیقی دونوں کی عبادت جو ہے تو وہ ہو رہی ہے تو اس طرح سے پورے کی پورے معاشرے کے اندر جو ایک خصوصیت چل رہی ہے ایک نقالی کی ایک منافقت کی ایک تضاد کی جو نظر آتا ہے وہ اور جو حقیقت ہے اس کے اندر جو آپس میں ٹک رہا ہوئے تو اس کو جناب سید محمد جعفری نے بڑے تمیز کے ساتھ اور بڑے تہذیب کے ساتھ اس کو ہمارے سامنے گیا پیش کر دیا اب اس کی بہت ساری جوڑیاں ہیں بہت ساری وہ ہیں مثلا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دو انمیل بے جوڑ چیزیں ہیں جو ان کانگروس دو چیزیں ان کو ساتھ ساتھ رکھتی ہے بلکل جس طرح سے کہ مویشیوں کے نمائش کے اندر شائر جو ہیں تو وہ بھی بیٹھے پہ ہیں ایک جو اسٹرول ہے تو وہ مشاعرے میں لگا ہوا ہے ایک اسٹرول جو ہے تو وہ باہر نمائشگاہ کے اندر لگا ہوا ہے یا اس طرح سے کہ دیسے ایک بڑے سبلائم چیز ہے تو اس کا دوسری طرف جو دیکھنے ہیں تو وہ ایک لیڈی کرس آسپیکٹ ہو جاتا ہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ایک طرف سے بڑی شاندار نظر آ رہی ہے دوسری طرف اگر تم دیکھو تو اس کا رخ بلکل دوسرا نظر آتا ہے سبلائم اور لیڈی کرس میں بس فرق اسی کا ہے کہ آپ کس انگل سے کس زابیہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بڑی زبردست بات اور بڑی زبردست طریقے سے جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ اشار استعمال کرتے ہیں خاص طور کے اوپر غالب کے اور اقبال کے اب اس بات کو آپ دیکھیں کہ ہر شیر کے ساتھ ایک سیاق ہوتا ہے ایک ایسوسییشنز ہوتی ہیں اقبال کا کوئی شیر ہو غالب کا کوئی شیر ہو وہ ہماری چونکہ زندگی کا ایک حصہ ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسوسییشنز ہوتی ہیں بلکل دوسرے سیاق کے اندر لاکھے ایک فریم آف ریفرنس جو ہے تو وہی بلکل بدل جاتا ہے ایک سیاق جو ہے تو وہی بدل جاتا ہے اس کے اندر وہ شیر اور پھر آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ شیر جو ہے تو وہ اس سیاق میں بھی بلکل موضوع اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ سبلائیم سے لے کے اور اس لیڈک رس تک اس طریقے سے آنا اور ان دونوں کے ڈانڈے جوڑ دینا ان دونوں کو ایک کر دینا یہ بہت بڑی آرٹ کی ان کی خصوصیت ہے اور ہمیں جو بات نظر آتی ہے یہ نظر آتی ہے کہ جس وقت کے پوری ایک نگاہ ان کے کلام کے اوپر ڈالتے ہیں تو پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ اس کے اندر فکرپن کا ہی نہیں ہے جو حدود جو لیمیٹیشن سے تو اس کے اندر کوئی بازاری پن کوئی فکرپن وہ بالکل نہیں ہے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جو ان کا مقام ہے جو مذاق ہے تو وہ بہت زیادہ اربن شہری وہ محفلوں کا وہ سوفیسٹیٹیٹڈ اگر آپ اچھی طرح سے غالب اور اقبال کو نہیں پڑے ہوئے ہیں تو آپ بہت سارے ان کی باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور داج بھی نہیں دے سکتے یہ ایک مجلس کا ایک محفل کا ایک تہذیب کیا ایک تہذیبی مجلس کا اور محضب مجلس کا تو یہ اس کا کلام ہے یہ اس کا یہ فکرپن یا بازاری یا گاؤں کا یہ وہ کلام نہیں ہے بہت محضب بہت اربن اور سوفیسٹیٹیٹڈ اس کلام کے اندر گیا زندگی کو وہ دیکھتے ہیں زندگی کی آڈیٹیز کو دیکھتے ہیں تو زندگی باوجود اپنے تمام تزادات کے بڑی ایک دلچسپ دلچسپ نظر آنے لگتی ہے بہت ہی زیادہ اس کے اندر دلچسپ کہ اب یہ جو ہے تو یہ گویا رہنے کے قابل ہے اس لیے کہ سب بورنگ نہیں ہیں بہت ہی تھکا دینے والی نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر کچھ آنسنے کے پہلو جو ہیں تو وہ بھی اس کے اندر نکلتے ہیں ایک بڑی بات جو ہے تو وہ یہ ہے کہ عام طور سے اصلاح اصلاح کے بڑی بات کی جاتی ہے کہ شاعر کے اندر کلام کے اندر اصلاح بھی ہونے چاہئے ان کے کلام کے اندر کوئی اصلاح بھی اصلاح نہیں ہے اور وہ جو اصلاح کی جاتی ہے اور ڈائیڈیکٹک کلام کیا جاتا ہے وہ کچھ اونچے درجے کی شاعری وہ کوئی اونچے درجے کی شاعری بھی نہیں ہوتی ہاں اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر کہ ہم اپنے اوپر ہسنا سیکھتے ہیں اور اپنی تنقید کرنا سیکھتے ہیں اور عزیزوں یہ ایک تہذیب کی نشانی ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد اپنے اوپر ہس سکے یا اپنی تنقید کر سکے اور اس بات کی اس بات کی ہماری قوم کے اندر اور ہماری قوم کے شعور کے اندر بڑی کمی ہے انہوں نے سو اصلاحوں کی ایک یہ اصلاح کہ قوم کی ٹریننگ قوم کی عادت اس بات کے اوپر پڑے کہ وہ اپنے اوپر ہس سکے وہ اپنی تنقید کر سکے تو انہوں نے یہ دکھائی ہے جب اپنے اوپر ہسنے ہیں اور اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ یہ محضب معاشرہ ہے اور اس بات کی ایک تحریک ہے کہ اس کے اندر ایک تحذیب جو ہے تو وہ آگے پھیلے اور لوگ یہ سمجھیں کہ اپنے اوپر ہسنا اور اپنی تنقید کرنا تہذیب کی نشانی ہے جناب ان کا کلام جو ہے اور اس کے اندر مزا جو ہے وہ سیچویشن کے اندر بھی آ جاتا ہے وہ لفظوں کے اندر بھی آ جاتا ہے لفظوں کے استعمال کے اندر بھی آ جاتا ہے مگر ایک بڑی بات جو ہم تمام نظر دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی خاص پوائنٹ کے اوپر ہم اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہے مزا کا نقطہ بلکہ وہ ہمیں ایک اندر کرنٹ کی طرح سے تمام پھیلا ہوا ایک مزا کا نظر آتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیت اور یہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہمارے شاہر کے وائلڈ بھیو جس طرح سے کہ وہ معاشرے کو دیکھ رہا ہے تو اس کا ایک حصہ ہے یہ اس کے مزاج کا ایک حصہ ہے تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے شوخی تحریر تو یہ محض ایک فن پارا نہیں ہے محض ایک فن ایک ماسٹر پیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ان کے مزاج کا آئینہ ان کی ہستی کا ان کے شخصیت کا آئینہ بھی ہے اور پھر میں عرض کروں گا جس بات سے میں نے شروع کیا تھا کہ وہی مزاج اور وہی تصبیر ایک شریف اور محضب آدمی کی جس کی آنکھوں میں شوخی ہیں جس کے ہونٹوں کے اوپر ایک ہنسی ہے ایک کوئی زکر اسمائی کہ یہ دنیا جو ہے تو باوجود اپنے بورنگ ہونے کے باوجود اپنے تزادات کے اس کے ایک دلچسپ پہلو بھی ہیں اپنے اوپر تنقید بھی کی جا سکتی ہے اپنے اوپر ہسا بھی جا سکتا ہے تو بلکل وہ تصویر جو ہے تو وہ بھرتی ہے اور یہی ایمیج جناب سید محمد جعفری صاحب کی جو اردو عدب سے شوق رکھتے ہیں تو یہی ایمیج ان کے دماغ میں نسلن بعد نسلن قائم رہے گی شکریہ